اسلام علیکم میں ہوں محمد راشد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے ناظرین آج ہم چلتے چلتے اپنے کیمرامین عابد حسین کے ساتھ پریسنٹ ٹین بی میں ہے ٹین بی پریسنٹ جو ہے اس میں بحریہ ٹون کراچی نے ون ففٹی ٹو سکیر یارڈ کے ویلاز بنائے جو آپ سکرین پر میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور بہت زبردست قسم کے یہ ویلاز ہیں اور ان کی لوکیشن انتہائی خوبصورت اور بہت ہوادار زبردست ہے یہ سارے ویلاز بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں جبکہ بحریہ ٹون کراچی نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جس طرح بحریہ نے کہا تھا کہ جتنے بھی افیکٹیز ہیں جن کے پلوٹ آف آؤٹ آف بانڈری ہو گئے تھے جن کے ویلاز آؤٹ آف بانڈری ہو گئے تھے تو ان کو بحریہ ٹون جو ہے اس کا متبادل کوئی نہ کوئی چیز دے گا تو پریسنٹ تئیس اے کے ویلاز پریسنٹ ستائیس کے ویلاز جو آؤٹ آف بانڈری ہو گئے تھے جن لوگوں نے اپنی فل پیڈ فائلز جو ہیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تو ان کو بحریہ نے یہاں ٹین بی میں ویلاز دینا شروع کی ہے یہاں پہ کافی ساری فیملیز یہاں پہ موو ان ہو چکی ہوئی ہیں جو کہ متاثرین میں تھے افیکٹیز میں تھے جن کے ویلاز آؤٹ آف بانڈری ہو گئے تھے تو آپ کے پاس بھی کوئی اگر تئیس اے کی فائل ہے یا پریسنٹ ستائیس کی کوئی بھی آؤٹ آف بانڈری ویلاز کی فائل ہے تو میرے نمبر پر رابطہ کر کے یہاں ان ویلاز میں آپ بھی ویلاز لے سکتے ہیں آج یہاں پہ آنے کا مین پرپس یہ تھا کہ بحریہ ٹون کراچی میں دس سال کے بعد تقریباً ویلاز آن انسٹالمنٹ یہاں پہ شروع ہوئے ہیں ایک سو پچیس گز کے ویلاز جو ہم آپ کو سمارٹ ویلج کے نام پہ دے رہے ہیں کیلی فورنیا کا پروجیکٹ ہے وہ ایک سو پچیس گز کے ہیں جبکہ آج جو نئی ڈیل یہاں پہ لانچ ہوئی ہے وہ دو سو پینتیس گز کے ویلاز کی ہے دو سو پینتیس گز کے ویلاز وہ بھی انسٹالمنٹ پہ تین سال کی وہ یہاں آپ کو ٹین بی میں ملتے ہیں یہ عابد حسین آپ کو دکھا رہے ہیں اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ساری لینڈ اور یہاں پہ یہ بننے والے جو گھر ہیں یہ پرائیویٹ گھر ہیں اور دو سو پینتیس کے ریارڈ کے ہیں یہاں پہ ابھی ہم جیسے ہی سروے ٹیم کے ساتھ پی پیل کی سروے ٹیم کے ساتھ یہاں پہ آئے تو پانچ گھریں یہاں پہ بننا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ ایک یہاں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ دوسرا ہے تیسرا چوتھا اور پانچواں پیچھے یہ سارے جو پلوٹس پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ میں پلوٹ کا بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دو سال کی انسٹارمنٹ پہ آپ کو پلوٹ مل سکتا ہے دو سو پینتیس گھرز کا جبکہ تین سال کی انسٹارمنٹ پہ آپ یہاں پہ ویلا بک کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن دیکھیں یہ کیمرہ کی سکرین پہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ ایوی بسز کا مین سٹاپ ہے جو یہاں پہ بالکل روڈ کے ساتھ ہے یہاں پہ رہنے کے لیے آپ اگر سٹی میں کہیں سے بھی آتے ہیں تو ایوی بس پہ آپ جب وہاں سے بیٹھتے ہیں تو اس کا جو لاسٹ والا سٹاپ ہے وہ بلکل یہاں پہ ٹین بی میں ہے بلکل یہاں پہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے اس کے علاوہ آپ کو ان ویلاز کے پیچھے وہ مسجد کا منار نظر آ رہا ہے تو یہ روڈ کی دوسری سائیڈ پہ پریسنٹ الیون بی ہے الیون بی میں یہ مسجد ریڈی ہو چکی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو مسجد بھی ملتی ہے جبکہ یہ والے جو ویلاز ہیں جو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر اگر یہ بڑی بلڈنگز آپ کو نظر آ سکتی ہیں تو یہ والی ٹین اے کی اولڈ کمرشل بلڈنگز ہیں جو فوڈ سٹریٹ ہے جہاں پہ چائے خانہ جہاں پہ ہوئے ساری فوڈ سٹریٹ یہاں پہ بہت سارا یعنی کے جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس ٹائم یہاں پہ ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے مری ویو پوائنٹ جس کو یہاں بحریہ ٹون میں بہت فیمس ہے لوگ بڑی دور سے کراچی سے ویکنڈ پہ خاص طور پہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور مری ویو پوائنٹ کیونکہ ایک ہل ٹاپ پہ ہے اور بہت خوبصورت اور لش گرین اس کو بنایا گیا ہے پکنک پوائنٹ وہاں پہ ٹک شاپس ہیں وہاں پہ بڑا کچھ ہے تو فیملیز وہاں پہ آتی ہیں یہاں پہ پکنک کے لیے گپ شپ کے لیے تو وہ بھی یہاں سے ان ویلاز کے بالکل بیک پہ آپ کو ووکنگ ڈسٹینس پہ ہے اور اس ٹائم اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اتنا زبردست اور خوبصورت تھنڈا محول ہے کہ ہوا چلتی رہتی ہے بڑے ہوادار اور اچھی لوکیشن پہ یہ بنائے گئے ہیں یہ جو ویلاز ہیں یہ دو سو پینتیس کیر یارڈ کے ایکیو ویلاز ہیں ایکیو بیلڈرز کا نام جو ہے وہ آپ یقینا جانتے ہیں کہ بہری اٹون کا سب سے بڑا سب سے کریڈیبل بیلڈر جو ہے وہ ایکیو بیلڈر ہے اگر میں کہوں کہ ایکیو بیلڈر بیری اٹون کی تاریخ کا سب سے بیسٹ بیلڈر ہے تو اس میں بالکل غلط بات نہیں ہوگی جنا ایونیو مین جنا ایونیو بی سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں جو کمرشل بیلڈنگز ہیں مین ان میں تین بڑی بیلڈنگز جو ہیں وہ ایکیو کی بیلڈنگز ہیں جو ہینڈ آور کر چکے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ بزنس کر رہے ہیں جبکہ اے سائیڈ پہ آتے ہیں تو بیری اٹون کی اس ٹائم کی بننے والی سب سے بڑی سب سے ہنچی بیلڈنگ جو گرون پلس تھرٹی سٹوری بیلڈنگ ہے ایکیو مال انڈ ریزیڈنسی وہ بھی ایکیو کی ہے وہ بی سائیڈ پہ بالکل ریڈی ہے اس کا بھی پوزیشن انانس کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے سامنے آپ کو ایکیو ہائٹس کا پروجیکٹ بھی مین جنا ایونیو اے سائیڈ پہ ملتا ہے جو بھی پوزیشن ہینڈ آور جس کا کر چکے ہوئے ہیں ایکیو بزار ایکیو سپر مارکیٹ اور باقی جو ایکیو کے پروجیکٹ ہیں یقینا آپ جانتے ہیں ایکیو بیلڈرز ایسا بیلڈر ہے جو اپنی کمیٹمنٹ میں ہمیشہ پورا اترتے ہیں جو بھی انہوں نے کمیٹمنٹ کی جو بھی حالات رہے بے شک کنسٹریکشن کاسٹ جتنی بڑھ گئی جو مرضی ہو گیا انہوں نے اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے اس چیز کی گواہی ہر مندہ دیتا ہے جنہوں نے بھی ایکیو کے ساتھ کام کیا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مطمئن ہیں کہ یہ لیٹ نہیں کرتے اور کسی قسم کا کوئی فراڈ یا کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ایکیو بیلڈر کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ ایکیو بیلڈرز کی طرف سے یہاں پہ ایکیو ویلاز دیئے گئے ہیں یہ ایکیو ویلاز جو ہیں یہ دو سو پینتیس گھرز کے ہیں جو کہ تین سال کی انسٹالمنٹ پہ ساٹھ لاکھ روپے آپ کو ڈان پیمنٹ کے ساتھ بکنگ ملتی ہے جبکہ یہاں پہ دو سو پینتیس گھرز کے اگر آپ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ پلوٹ بھی آپ کو دو سال کی آسان انسٹالمنٹ پہ وہ بھی یہاں پہ آپ اویلیبل ہیں لے کر اپنا گھر خود بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں آفرز بہت بڑی آفرز ہیں کیونکہ بحریہ ٹون میں پلوٹس کی کوئی بھی اس ٹائم اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی سکیم نہیں ہے جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ کہیں پہ پلوٹ ملتا ہو ہاں بڑے پلوٹ آپ کو ملتے ہیں فارم ہاؤس کے پانچ ہزار گز کے پلوٹ انسٹالمنٹ پہ مل رہے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو کمرشل بڑے پلوٹ دو ہزار پانچ تین ہزار گز کے وہ بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل سکتے ہیں ریزیڈنشل پلوٹس جو آپ چھوٹے پلوٹ کہتے ہیں وہ پلوٹس ابھی تک یہاں پہ انسٹالمنٹ پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دو سو پینٹیس گز کا پلوٹ دو سال کی آسان انسٹالمنٹ پہ آپ یہاں پہ آج بوک کروا سکتے ہیں یا اپنا دو سو پینٹیس گز کا ویلا جو ہے وہ ساٹھ لاکھ ڈون پیمنٹ دے کے اس کو تین سال کی انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ بوک کروا سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر دیا گیا ہے آپ کوئی بھی بیریٹ اون کے حوالے سیکیوری ہے تو رابطہ ضرور کیجئے گا تینک یو